جب سوویٹ یونین کی معایشت جب وہ نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا سوویٹ یونین ٹوٹ گئی تو میں آج اپنی اپنے نیوٹرلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ کی چلایا جائے پہلے میں مجھے ذرا ان لوگوں سے سب سے پوچھتا ہوں میں کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے وہ لوگ جن کا ہی سب کچھ با ہے کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین اکانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو وہ میرے پر مقدمہ کرے گا غداری کا اور کیا وہ نواز شریف جب اس ملک میں سزائے آفتہ جو پکڑا گیا پینما کے اندر جو اس نے بیٹی کے نام پہ چار اربوں روپے کی پراپٹیز لنڈن میں لین تھی سزائے آفتہ مفرور جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا کیا وہ ملچے فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں میں آج سارے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سازش ہے یہ امران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ امران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں پاکستان میں دو خاندانوں نے تیس سال حکومت کیا ہے شریف اور زرداری خاندان نے اور ملک کو مقروض امران خان نے کیا ہے تیس سال آپ نے حکومت کیا ہے ہم نے ملک کو مودر سے اوپر نکال کے سسٹینبل گروت یعنی کہ صحیح راستے پر لگایا پٹڑی پر چڑھایا سازش سے گورنمنٹ کر آکے اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم آج اس سازش کو سمجھ بیٹھی ہے اس کے خلاف ہے ان غداروں کے اور چوروں کے تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان کو راستے سے ہٹائے غداری کا مقدمہ کر کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے